یہ وہ راکس ہیں جس کے اوپر یار تُو نے جب سے ہی میں بولنا چروع ہوں یہ میں اس لئے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے جو پلوٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کی کنسکشن کس طرح سے ہوگی اسلام علیکم ویورز تھانکس و کلکنگ آن دا ویڈیو آئیم بلال چیما فروم آرکمارکٹین ڈاٹ پی کے آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر کچھ پلوٹس کی بارے میں بتاؤں گا جو ہمارے پاس سپیشل انونٹری پڑی ہے جو ہمارے کلائنٹس کی ہے کچھ جاننے والوں کی ہے وہ اسے ایس سون ایس پاسیبل لیکویڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آج میں آپ کو دکھاؤں گا ایمار ڈی ایچ ای تری بیریہ ہیلز گارڈن سٹی اور اس جگہ کے کچھ پلوٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا فیلحال اس وقت میں ایمار میں کھڑا ہوں اسے میریڈین ٹو کہتے ہیں یہ اس کی ٹوٹل ویسینٹی ہے آپ کو اس کے ساتھ میں اس کا ایک ڈرائی وراؤنڈ بھی دوں گا جس میں اس کی ساری ڈیٹیلز ہوں گی ابھی میں جس پلوٹ کے اوپر کھڑا ہوں یہ کارنر پلوٹ ہے اس کا پلوٹ نمبر سیونٹی تھری بنتا ہے پلوٹ سائز کی اگر بات کریں تو یہ تھرٹی فائیو بائی سکسٹی فائیو اس کی ڈیمنشن ہے کارنر کا یہ پلوٹ بنتا ہے سرسری سی اس میں ایکسٹر لینڈ بھی ہو سکتی ہے مگر وہ آن در ٹائم آف پوزیشن ملے گی اس کارنر پلوٹ کے ساتھ آپ یہاں پر دیکھیں کہ سامنے ایک گھر ابھی اس ٹائم پر بن بھی رہا ہے یہ اس کی فرنٹ ٹیلیویشن ہے بہت زبدست یہ لوگ گھر بنا رہے ہیں سٹیٹ کی بات کریں تو سٹیٹ نمبر فائیو بنتی ہے اور یہاں پر روڈز پولز گیس بجلی ہر چیز ساری امنٹیز اور فیسلیٹیز اویلیبل ہیں امار کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے اور اس کے جتنے بھی ریمیننگ جو یہاں پر کلسٹرز ہیں جیسے علمہ ہے میریڈین ہے پرادوز ہے میرادورز ہیں یہ سارے اگین پھر گیٹڈ کمیونٹی ہے یعنی کہ گیٹڈ کمیونٹی ویدین دہ گیٹڈ کمیونٹی پاکستان کے ٹاپ نوچ ہائے آفیشلز وغیرہ اس طرح کی کمیونٹی ہے یہاں پر لوگ رہتے ہیں پہلے انہوں نے سی وی آر لانچ کیا تھا ٹین مرلہ کی کٹیگری کے اندر اور جو آلریڈی میڈ ٹرن کی بیسیز کے اوپر علمہ کے گھر لانچ کی تھی لیکن پلوٹس میں یہ ابھی سیکنڈ ان کی لانچنگ تھی جو کہ آلمست دو سال پہلے میریڈین ٹو کی ہوئی تھی تو یہ پلوٹ ہے پلوٹ کی اگر ڈیمانڈ کی بات کریں جو پلوٹ کے اونر ہے اس ٹائم پہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ون ایٹی یعنی کہ ایک کروڑ اسی لاکھ روپے اس کارنر پلوٹ کی ڈیمانڈ ہے اور اس کی اسی ہی سٹریٹ کے اندر یہاں پر سیونٹی سکس نمبر پلوٹ آگے ہے جس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ون سیونٹی فائیو یہ تمام جگہ جو ہے یہ آلموسٹ ہائٹیڈ لوکیشن ہے سالیڈ لینڈ ہے وہ یہاں سے آپ کو ویڈیو میں دیکھ کے آئیڈیا بھی ہو رہا ہوگا اور میں آپ کو کیمرہ کے اندر اس کا ایک تری سکسٹی ویو دیتا ہوں یہاں سے دیکھیں یہ سامنے سارے اس کی ریزیڈنشل کمیونٹی بنی ہوئی ہے which means کہ یہاں پر لوگ شفٹ ہو چکے ہیں وہ رہ رہے ہیں کچھ فیملیز یہاں پر یہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہو ادھر واک وغیرہ بھی کر رہی ہیں پولز وغیرہ لگ چکے ہیں بہت اچھی کمیونٹی ہے اگر آپ کو یہ انویسمنٹ کے لیے پلوٹ اچھا لگتا ہے تو ضرور ہم سے نیچے دیئے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا اس جیسی اور پروپٹیز کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جا رہے ہیں ڈی ایچ اے تری وہاں پر آپ کو میں ایک کنال کا پلوٹ دکھاؤں گا جس میں چار مرلا ایکسٹر لینڈ ہے اور اس سے علاوہ بھی ایکسٹر لینڈ ہے تو آئیے اب ڈی اے تری میں ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ویورز سکرین پہ آپ ابھی ریڈ لائف جو گھر دیکھ رہے ہیں یہ امار اسلامباد علمہ ٹین ٹیون ٹویل ٹیون 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 جو امار نے ٹرن کی بیزیز پہ اور اب یہ ہمارے سامنے امار ڈی اے تری اسلامباد کی مین ہیڈ آفیس بیلڈنگ ہے ڈرائیو راؤن کرتے ہوئے اب ہم ڈی اے تری کی مین انٹرنس کی طرف گیگا مال سے گزرے ہیں ڈی اے تری کی ویورز خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی روڈز بہت وائیڈ ہیں اور ٹاؤن پلاننگ بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیول کی ہے یہاں پہ تو اب ہم آ چکے ہیں ڈی اے چیف فیس تھری کے سیکٹر بی کے اندر سٹریٹ نمبر نائن ہے ہائٹ لکیشن ہے یہاں پر بھی جو میں آپ کو پلوٹ دکھانے کیلئے لائے ہوں یہ ون کنال پلوٹ ہے اس کے ساتھ فورماللہ ایکسر 60 by 90 یعنی کہ کنال کا پلوٹ with ایکسر لینڈ ہائٹ لکیشن ہے سب سے ضروری کنسرن جو کلائنٹس کو ہوتا ہے یہ ہنڈر پرسن ساللی لینڈ ہے اس سائٹ سے میں آپ کو دکھاؤ تو یہ پر پہاڑی ہے یعنی پہاڑی کی کٹنگ ہونی ہے اور اس کا جو بیس پارٹ میری نظر کے اندر ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ شیئر کی ہے یہ فرس فلور سے اس کا اتنا پیارا سینک ویو ہے نا کہ آپ کو میں بتاؤ ہوں یہاں پر گھر بن چکے ہیں یہاں پر یہ گھر بن چکا ہے یہ وہ ٹائم ہے جس کے اوپر آپ ایک جو ہارڈلی 3 منٹس کی ڈرائیو ہے جہاں پر آپ گیگا مال دنیا کی ہر طرح کی انٹرنیشنل برینڈ کی فیسیلیٹیز مل جاتی ہے گیٹیڈ کمیونٹی ہے اور یہ آپ کو میں آپ سٹریٹ ویو دکھاتا ہوں یہ سلوپ کے اندر ہم یہاں پر آرہے ہیں اس پلوٹ کی جو ایکسٹر لینڈ ہے وہ ایک کٹگری کے اندر آتی ہے ویچ مینز کہ وہ کنسٹرکٹیبل ہے آپ اس پر گھر بنا سکتے ہیں ورنہ بی کٹگری کی بڑی سپیشل چیز ہے یہ میرے لیف سائیڈ کے پر جو آپ کو نظر آرہے ہیں یہ old construction ہے almost 12 years old اور ان کا plot سائز ہے 35 by 70 ان ویلہ کے اندر آپ کو 3 بیڈرومز ملتے تھے ایک کار پارکنگ ملتی تھی اور بیک سائیڈ پر لون ملتا تھا لیکن بیس پارکنگ جو نیو plot لانچ ہوئے یہاں پر اس کی ایک الی سیشن آپ کو اس ویلہ سے ہو جائے جو میری بیک سائیڈ کے اوپر ہے ان کا فرنڈ بھی بڑا ہے almost 42 اور یہ بھی 11 ملتا کے ویلہ ہے تقریباً تین کار کی پارکنگ مل سکتی فول ڈی ای کی ویسینیٹی ہے ڈی ای کی ہی ٹرانسفور ہے اور بیس پارکنگ گیٹی کمیونیٹی بہت گیٹی کمیونیٹی یعنی کہ سکیورٹی بہت ٹپ نوچ ہے یہ جگہ جو آپ کو گرین چادر نظر آرہی یہاں پر یہاں سے یہ پلوٹس ہیں یہ بیک اور اب آپ کو جب میں پرائس بتاؤں گا تو آپ حیران ہی رہ جائے فیل میں آپ کو جگہ دکھا دیتا ہوں یہ ایٹ نمبر پلوٹ بنتا ہے یہاں پر پلوٹ بہت کم فور سیل آتے لیکن یہ ایٹ نمبر پلوٹ اس وقت ہمارے پاس فور سیل ہے کلائنٹس اپنا پلوٹ جو ہے وہ اس سون پاسیبل لیکویڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی لینا چاہے آئیے اب اس کو آپ کو بیک سیل یہ وہ پارک ہے جو پلوٹ کے بلکل قریب ہے وہ سامنے سٹریٹ کا کرو ہے جہاں سے بلکل ساتھی واکنگ ڈیسرنس کے پر پلوٹ ہے یہ سارے ڈی ایچ کے اوپر اسی پلوٹ کے مسجد بھی مل جاتی ہے اور یہ اس طرح سے یہ وصی نیٹی ہے یعنی صرف اسی کمیونیٹی کے پارک آؤٹسائیڈرز کو اللہ نہیں آپ کو نظر آرہا رہا ہے یہ اس کی بیسمنٹ اٹھا رہے ہیں یہ میں اس لئے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا اس کی پلوٹ کی سوری ڈیمینشن کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس اس کی ڈیمینشن آتی ہے 42 فرنٹ ہے اور ایک سیٹ سے سکسٹی اس کی لیندھ ہے دوسری سیٹ 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 تو ٹوٹل جو کورڈ ایریا بنتا ہے بانتا بانتا باقی میں آپ سیٹ نکلی تھی اور جو پلوٹ میں آپ کو دکھا ہے اس میں بھی یہ ہی راکس ہیں دوسری بات بلکہ یہ بتانا ہے اس کی ڈیمانڈ جو کے جو سیٹ سیٹ نیگوشیابل دو کروڑ پینتیس لاک روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور ہم پہنچ چکے اس ٹائم پہ بیریہ ہیلز میں بہت ہم سے نیچے بیریہ ڈیمانڈ کے اندر دو تینی جگہ ہیں جو ہائٹ ہے اور بہت پرائم لوکیشن ہیں جہاں پر پاکستان کی ٹاپ نوچ الیٹ رہتی ہے ایک انٹیلیکچنل ریج دوسرا بیریہ ہیلز تو بیک سائیڈ پہ جو آپ کے جگہ نظر آرہی میں آپ سے بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ بولیوارڈ کا ایریا دکھا دوں یہ دونوں سائیڈ جو پلوٹ کی اوپن ہے یہ مین بولیوارڈ ہے جو اوپر کی طرف آرہی ہے میں آپ ساتھ ساتھ یہاں پر آتے وئے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ پلوٹ ہے تقریبا ساڑھے پانچ کنال کی یہ جگہ بنتی ہے اور یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اس کا فرنٹ یہ دیکھئے یہ ہنڈر فیٹ اس کا فرنٹ ہے تو سو فیٹ فرنٹ کے ساتھ کافی ہیوز جگہ ہے دو سائیڈ اوپن ہے بہت اچھی پرائیم لوکیشن ہے چھت سے بڑا اچھا جو بھی کنسٹرکٹ کرے گا ویو آئے گا اور یہ سامنے جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ پر پاکستان کے سارے ٹاپ نوچ برینڈ جو ہیں اور یہ کمیونٹی بھی گیٹیڈ کمیونٹی ہے اب آپ اس کا یہاں سا دیکھ اس پلوٹ کا فرنٹ ہے یہ کلوز اینڈ سٹریٹ کا پلوٹ ہے یہ بھی ایک بڑا بیس چیز ہے اس کے اندر کہ یہاں پر صرف وہ لوگوں کی سرکولیشن ہے جو یہاں پر رہتے ہیں اس سائٹ پر میں آپ دکھاؤ یہ پلوٹ کا ہنڈر فیٹ فرنٹ آگیا جی آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی ریڈی ٹو کنسٹرکٹ ہے سالیڈ لینڈ ہے اور اس پلوٹ کی پرائس ہے اس ٹائم پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں 18 کروڑ تو اب آپ دیکھ لیجئے اس کی ڈیمینشن اگرہ اس کے ساتھ میں آپ کو سکرین پر شیئر کر دوں گا وہ آپ اس کے ساتھ آپ پتا چل جائے کہ پلوٹ کس طرح سے یہاں پر اگزسٹ کرتا ہے یہ بیریہ ہیلز کی مارکٹ کا ایک ڈرائیو راؤنڈ ہے جہاں آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل تمام برینڈ جس ٹو مینٹس اس کے ساتھ تقریباً ساتھ سے آٹھ مرلہ ایکسٹر لینڈ بھی ہے یہ اس کی مین ریمپ ہے پلوٹ نمبر بنتا ہے ٹین ایف اور یہاں سے اگر میں آپ کو دکھاؤں گا سارا دن ویڈیو کرتے کرتے مجھے شام ہوگئی ہے یہ بھی ہائیٹیڈ لوکیشن جتنے بھی آج میں نے آپ کو پلوٹ سکھا ہیں یہ سپیشل پلوٹ سکھا ہائیٹ لوکیشن کے ہیں سامنے وہ آپ گھر نظر آرہا ہوگا ویڈیو کے اندر یہ گھر بھی فور سیل ہے یعنی کہ یہ پر جو ریزیڈنٹس آ چکے اور سیکنڈ بیس پارٹ یہ بولیوارڈ کی کٹیگری ہے میں اس سائٹ سے آپ دکھاتا ہوں کہ یہ ایٹی فیٹ وائیڈ بہت بڑی ایک تو بولیوارڈ یہ آپ پر آپ مل جاتی ہے یہ دیکھئے اور اس کے ساتھ سٹریٹ جا رہی ہے جو 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 اگر آپ نہیں یہاں جیٹی روڈ پر جانا ہے تو ہارڈلی فائی منٹس میں آپ جیٹی روڈ پہ ہوں اور اس کو دو راستے لگتے اس سائٹ سے بھی رائٹ سائٹ سے بھی اور لیف سائٹ سے بھی دو کنیکٹیویٹی ایک کروڑ پجھتر لاکھ روپے یعنی یہ ون سیونٹی فائی اس کی ڈیمانڈ ہے ویڈیو کو لائے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا وہ بیل کا بٹن یہ بیریہ ٹاؤن گارڈن سیٹی کا ایک شورٹ ڈرائیو ان کا گارف کورس بھی آپ گارڈن سیٹی میں ہی ملے گا ویورز ان پلوٹ کے وزیٹ کے لیے آپ سکرین پہ نیچے دیئے گئے نمبر پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائے کو شیئر ضرور کریں اور چینل سبسکرائب کرنا تو آپ کو سکتے ہیں